اور اب بات کریں گے ٹرین حاسے کی حکام کی غفلت کہیں فرضودہ نظام کہیں یا صرف محض ایک حاسہ ذرائقہ کہنا ہے کہ سٹیشن ماسٹر کو فان کیا گیا مگر فان اٹینڈ نہ ہوا حاسے سے بیس منٹ قبل آئل ٹینکر کا ایکسل چھوٹا سٹیشن ماسٹر کو خبر کیوں نہ ہوئی یہ سوال کھڑا ہوا ہے کیا کسی بھی ہنگامی حالت کے اطلاع دینے کے لیے بیس منٹ کافی نہیں شیخ اکورا ٹرین حاسے نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں پھاتک مین محمد یونس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حکام کی غفلت فرضودہ نظام یا محض صرف ایک حادثہ ذرائقہ کہنا ہے کہ سٹیشن ماسٹر کو فان کیا گیا مگر فان اٹینڈ نہ ہوا حادثے سے بیس منٹ قبل آئل ٹینکر کا ایکسل ٹوٹا سٹیشن ماسٹر کو خبر کیوں نہ ہوئی کیا کسی بھی ہنگامی حالت کے اطلاع دینے کے لیے بیس منٹ کافی نہیں گزشتہ رات شیخ اپورا ٹرین حاسے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے پھاتک مین محمد یونس کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے محمد یونس کو حراست میں لیا گیا سارا ملبا سٹیشن ماسٹر کی جانب سے محمد یونس کے اوپر ہی ڈالا جا رہا ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ بہت سے سوالات کھڑے ہوئے ہیں کیا کسی بھی ہنگامی حالت کی اطلاع دینے کے لیے بیس منٹ کافی نہیں ہے شیخ اپورا ٹرین حاسے کے بارہ گھنٹے بعد ٹریک کا کام صرف پندرہ فیصد کیا گیا ہے دو بوگیاں لیکج وین اور انجن ابھی تک ٹریک پر موجود ہیں ٹریک کی بہالی اور مرمت کا کام سست روی کا شکار دکھائی دیتا ہے لیکن امدادی تینے ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں شیخ اپورا ٹرین حاسے کے بارہ گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی ٹریک کا صرف پندرہ فیصد کام ہی مکمل کیا گیا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شیخ اپورا ٹرین حاسے بارہ گھنٹے گزر گئے لیکن ٹریک کا صرف پندرہ فیصد کام مکمل کیا گیا ہے دو بوگیاں لیکج وین اور انجن ابھی تک ٹریک پر موجود ہیں ٹریک کی بہالی اور مرمت انتہائی سست روی کا شکار ہے شیخ اپورا کے قریب نائٹ کوچ اور آئل ٹرینکر میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ٹرین کی پانچ بوگیوں میں خوفناک آگ بڑکوٹی ہی حادثے میں ٹرین کا ڈرائیور اور اسیسٹنڈ ڈرائیور جان بھاگ جبکہ سات مسافر زخمی ہو گئے ہیں جنہیں متعدد اسپطالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے شیخ اپورا ٹرین حادثے کے بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں اور صرف پندرہ فیصد کام مکمل کیا گیا ہے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دو بوگیاں لیگی جوین اور انجن ابھی تک وہاں پر موجود ہے ریسکیو آپریشن یہاں پر جاری ہے اس بار میں مسیح جانیے اس ریپورٹ میں